موسیقی مختصر محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور حدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور حدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ ہمیشہ ہماری اس محفل کو رونت بخشتے ہیں جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت شفقت فرماتے ہیں محبت فرماتے ہیں اور بہت احسن انداز میں گفتگو فرماتے ہیں تاکہ ان کا انداز اس سے بہتر ہے اس سے احسن ہے تاکہ ہمارے جو آڈینس ہیں ہمارے ناظرین ہیں ان تک آواز اچھے انداز میں پہنچ جائے ان تک پیغام اچھے طریقے سے پہنچ جائے تاکہ وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہم لوگ اس معاملے میں بہت کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب جہاں سے ہمیں علم مل رہا ہو ہم کوشش کریں کہ علم دین سیکھیں اور علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں یہی مقصد ہے ہمارا نور ہدایت پرگرام کرنے کا میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرعوف مدنی دھامت برکاتہ ملالی حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کے حسان آپ کا بہت بہت شکریہ جب ہم عرض کرتے ہیں آپ تشریف لے آتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے علم میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے انشاءاللہ ہم آپ سے باتچیت کا آغاز کرتے ہیں ناظرین آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں موضوع برگفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے بشر کی حقیقت قرآن مجید میں بھی بشر کے حوالے سے یقیناً اللہ رب العزت کا اشاد ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور بشر ایک انسان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے بہت سی باتیں ہیں بہت سی سوالات ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سوالات ہم کریں گے آج کا ہمارا پہلا سوال حضرت بشر کی حقیقت کیا ہے اور بشر کسے کہتے ہیں ارشاد فرمائیے گا الحمدللہ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ما کان لبشر ان یقیه اللہ الكتاب والحکم والنبوہ او کما قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام یا صاحب الجمالی و یا سیدہ تشر من وجہك المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن السناؤں کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بولای صلی و صلیم دائماً ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کلہم سب سے پہلے تو حمد بھائی جیسے آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ آپ نے میرا شکریہ آدھا کیا بلکہ مجھے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہئے آپ ہی وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے سے ہم سب جتنے بھی علماء آپ کے پروگرام میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں تو الحمدللہ مجھے بھی وقتاً فوقتاً دیکھنے کی سعادت ملتی ہے آپ کو آپ کی پوری ٹیم جو محنت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اس پر جزائے خیر نصیح فرمائے یہ پوری ٹیم آپ سے بہت سکھتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان خدمات آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور جس موضوع کا آج آپ نے انتخاب کیا ہے اس موضوع پر بھی آپ کو مبارک بات ہو آپ نے کہا کہ بشر کسے کہتے ہیں دیکھیں تین لفظ ہیں ایک ہے انسان ایک ہے بشر ایک ہے بنی آدم یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں یہ تینوں لفظوں کا معنی ہے انسان ذاتِ انسان ذاتِ انسان بشر ہے بشر بنیادی طور پر لغوی طور پر یہ لفظ وہ ہے جو جمع اور واحد دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح انسان ہے اُس کی جمع نہیں ہے جس طرح قوم کہتے ہیں نا قوم جی تو قوم ایک فرد پر بھی بولا جاتا ہے کئی افراد پر بھی بولا جاتا ہے اسی طرح بشر جو ہے یہ ایک فرد کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور پوری قوم کے لیے بھی کسیر افراد کی تعداد کو بھی بشر کہہ کر پکارا جا سکتے ہیں خطبے میں جو میں نے شیر آپ کے سامنے عرص کیا اس میں اللہ ما دہلوی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر یہ سید البشر سے مراد رسول اللہ کی ذات کہ تمام انسانوں کے سردار قرآن مجید میں اللہ تعالی نے لفظ استعمال آگے ہم انشاءاللہ جائیں گے جی جی ہو سکتا ہے گفتگو میں آئے اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ محبوب آپ فرما دیں ان کافروں کو کہہ دیں کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں تو اب یہاں بشر جو ہے واحد کے لیے استعمال ہوا وہاں جو انہوں نے استعمال کیا وہ کل بشر رہیت کے لیے اس طرح ہمارے ہاں ایک صلاة و سلام پڑھا جاتا ہے خیر البشر پر لاکھوں سلام تو خیر البشر یہ بشر سے مراد کل انسانیت ہے کہ تمام انسانیت میں جو سب سے بہترین ہیں اس پر لاکھوں سلام ہوں بے شک امام بوسیری اس کو عربی میں نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں اے میرے مولا تو درود و سلام نازل فرما ہمیشہ ہمیشہ اپنے اس محبوب پر خیر الخلقی خیر البشر اور خیر الخلق ایک ہی معنی اگر خلق سے مراد انسان لے تو تمام مخلوقات میں جو سب سے بہترین تخلیق ہے اس پر ہمیشہ درود و سلام نازل فرما تو بشر سے مراد انسان ہے اب یہ تو اس کی ہو گئی لغوی تحقیق یا لفظی تحقیق بشر کہتے کس کو ہیں کیا چیز ہے بشر بنیادی طور پر انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان اللہ رب العالمین نے انسان کو جسم اور روح جسم اور روح کے مجموعے کو بشر کہا جاتا ہے ٹھیک اور بشر کی جو اقددائیت شروع ہوتی ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے لیکن اس کا اتمام اس کی انتہاج ہوتی ہے جہاں یہ جا کر اپنا عروج پکڑتا ہے وہ بھی اس کی عبدیت ہی ہے سبحان اللہ جب بندہ 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 بنتا ہے جیسے اردو میں ہم بندہ کہتے ہیں عربی میں عبد کہتے ہیں عبد بندہ بندگی سے نکلا ہے ہم جس کی بندگی کرتے ہیں وہ خدا ہے بے شک اور جو بندہ بندگی کرنے والا ہوتا ہے وہ اصل میں بندہ ہے جو بندگی نہیں کر رہا وہ بندہ کہلانے کے قابل نہیں ہے اچھا لفظ سے آپ نے سوال کیا کہ وہ بندہ کہلانے کے قابل نہیں ہے اسی طرح عربی کے اندر عبد تو سارے ہی ہیں لیکن عبد کہلانے کا حق دار وہی ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جبین سعادت رکھتا ہے کیا بات ہے بے شک جو رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے جو اس سے خالق کائنات کو اپنا رب مانتا ہے تو وہ عبد کہلانے کا حق دار ہے بے شک سبحان اللہ عبد کی بھی دو صفت ہیں دیکھیں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں فرمائے سبحان اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا صفات نہیں عطا فرمائی ساری صفات مصطفیٰ بھی آب ہیں مجتبا بھی آب ہیں خاتم الانبیاء بھی آب ہیں امام الانبیاء بھی آب ہیں خیر الرسول بھی آب ہیں خیر الخلق بھی آب ہیں کیا کیا صفات ہیں میانی کر سکتے تیرے تو بس بے تناہی سے بھری حیرہ ہوں میرے شاہ ہم کیا کیا کہوں سبحان اللہ تو حضور کی اصاف بہت ہیں لیکن رزان نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آتا کہوں یہی سحید البشر کا مانہ ہے بے شک تو اب اللہ رب العالمین نے وہاں اپنے محبوب کو میراج کی رات اتنا عظیم موزہ عطا فرمایا لیکن جب اس موزہ کو بیان کیا ہے قرآن میں تو حضور کو جس لفظ سے یاد فرمایا ہے وہ عبدے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی اب علماء جس طرح میں نے ابتدام ارس کی بشر روح اور جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے اسی طرح عبد روح اور جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے صحابہ اکرام میں اور علماء میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو محراج ہے بعosten علماء کا قول ہے اس میں کہ محراج صرف خواب میں ہوئی جاکتے میں نہیں ہوئی اور خواب یہ روحانی سیر کہلاتی ہے جسمانی سیر نہیں کہلاتی نہیں کہلاتی روحانی سیر کو خواب کہا جاتا ہے تو وہ علماء جنہوں نے یہ کہا نا ان کو کثیر علماء نے اکثر مفسرین نے جو جواب دیا کہ محراج صرف روح میں نہیں ہوئی روحانی نہیں ہوئی جسمانی روحانی دونوں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جسمانی اور روحانی طور پر محراج کرائی اس کی دلیل یہ ہے کہ لفظ عابد جسم اور روح دنوں پر دلال کرتا ہے جس طرح لفظ عابد جسم اور روح دنوں پر دلال کرتا ہے اسی طرح بشر جو ہے جسم اور روح دنوں پر دلال کرتا ہے بشر اس ذات کو کہا جاتا ہے انسان اس ذات کو کہا جاتا ہے بنی آدم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو جسم اور روح کا مجموعہ ہے جن کو آپ بشر نہیں کہے سکتے فرشتے کو آپ بشر نہیں کہہ سکتے بشر جو ہے وہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جسم بھی عطا فرمایا ہے روح بھی عطا فرمائی اچھا حضرت اگر ہم یہ کہیں کہ بشر کی تعریف انسان ہے انسان کی تعریف بشر ہے تو کیا یہ حقیقت ہوگی بشر اور انسان ہے یہ چیز ہے انسان کی تخلیق پر اشاد فرمائیے گا جسے کہ ہم نے بشر پر گفتگو کی انسان کی تخلیق انسان کی تخلیق کا مقصد یہی تھا کہ بشر کی تعریف کو عام کیا جائے سبحان اللہ یہ جو آپ نے اس بات کو آگے جوڑا ہے انسان اور بشر بشر جسم اور روح دونوں کے تعلق ہے آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب اللہ رب العالمین نے انسان کو خلق فرمایا تخلیق فرمایا تو انسان کی ابتدا ہوتی ہے عدت آدم علیہ السلام سے حمد بھائی انسان کی آغاز ہوتا ہے عدت آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام کے آغاز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا خلیفہ سبحان اللہ آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا گیا خود روایات میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا جا کے مٹی لیا مٹی تو بعد میں حضرت ازرائیل علیہ السلام ہی لائے وہ بھی ایک تفصیل واقعہ ہے کہ زمین روڑنے لگ گئی اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا پھر کبھی انشاءاللہ اس طرف جائیں گے تو جب مٹی کو لائے گیا اس مٹی پر چالیس دن یہ تذکرت الانبیاء میں اللہ عبدالعزاب گترالوی رحمت اللہ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ چالیس دن اس پر بارش برسائی گئی آج دیکھیں نا انسان کی زندگی میں غم کیوں زیادہ ہے تکالیف کیوں زیادہ ہے اس کا خلاصہ یہاں ہے کہ چالیس دن بارش برستی رہی 39 دیز 49 دن جو ہے غم کی بارش ہوتی رہی ایک دن خوشی کی بارش ہوئی ہے تب ہی انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے خوشیاں کم ہیں اللہ رب العالمین نے اس بشر کو انسان کو جب تخرید کیا تو وہ مٹی کا مجسمہ ہے اس مٹی کے مجسمے میں جسم تو تیار ہو گیا دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا جسم تیار ہو گیا اب اللہ رب العالمین فرماتا فَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي میں نے اس میں روح پھونکی تو یہ جو روح ہے یہ دوسری جب روح جس میں آدم کے درمیان گئی تو عبدیت پیدا ہوئی عبد جو ہے خلق پایا گیا عبد کی تخلیق ہوئی آپ دیکھیں حمد بھائی جو عبد ہے جو آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے جب ان کی روح سر سے داخل ہوئی ناک پر پہنچی تو انہوں نے چھینک آئی ان کو چھینک آئی اس لیے چھینک کو زندگی کہا جاتا ہے جس سے اس کو چھینک آ جائے تو کہلیں کہ اس کی زندگی ہے اور جس کی چھینک روک جائے اس کے مرنے کے 99% چاسس ہے جس کی چھینک روک جائے یہ گیس ہوتی ہے نا میڈیکلی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی روح جب ناک تک آئی تو چھینک آئی لیکن جب زبان پر آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ایک محبت کا نکتہ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتی ہیں اور حضور کی شان میں نکتہ آ رہا ہے میں عرض کر دیتا ہوں جب زبان پر یہ لفظ آئے نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین نے دیکھے چھینکنے والا جب چھینک کہتا ہے اور وہ چھینکنے کے بعد کہتا ہے جیسے جاکہ چھینکنے والا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام خوبی آلہ کے لئے تو سننے والا جواب دیتا ہے یرحمک اللہ 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 analyse سبحان اللہ جب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تھی تو آدم علیہ السلام نے جب کہا تھا الحمدللہ رب العالمین حامد بھائی قربان جائیں جواب اللہ رب العالمین نے دیا تھا سبحان اللہ municipہ جواب کیا دیا ہے رحمکہ ربکہ رحمکہ ربکہ یا ابا محمد اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام لیا فرمایا تجھ پر رحم فرمائیں تیرا پالنے والا اے محمد کے والد ابھی دنیا بنی وارچ میں وجود میں نہیں آئی اس وقت انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی پہلا انسان ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کا ذکر کر کے بتا دیا گویا کہ آدم یہ میں نے اگر تجھے بھی بنایا ہے یہ کائنات بھی بنائی ہے تو اپنے حبیب کیلئے سبحان اللہ سبحان اللہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام بشر ہے اور انسان کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف جائے عبادت کی طرف جائے گا تو وہ زندگی کا مقصد حاصل کر لے گا دیکھیں ایک لفظ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مس انڈیسٹیننگ کا شکار ہو جاتے ہیں آدھی بات سنتے ہیں اور پھر اس آدھی بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں مثال تو ہم نے آدھا لفظ سنا ہوا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے بالکل قرآن میں اللہ فرماتا ہے پہلے پارے میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا ہم نے انسان کو بشر کو بنی آدم کو کرمنا عزت بخشی فضیلت بخشی تمام مخلوقات سے افضل ہیں ٹھیک ہے فرشتوں سے افضل ہیں فرشتہ وہ ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے انسان فرشتے سے افضل ہیں میرا ایک سوال ہے جس جو بندہ رب کو ہی نہیں مانتا جو بندہ جو انسان رب کو ہی نہیں مانتا رب کے آگے سجدہ نہیں رکھ رہا کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہا ہے کوئی عزیر علیہ السلام کو خدا کہہ رہا ہے کوئی فرشتوں کو اللہ کا جز کہہ رہا ہے طرح طرح کے لوگوں کے بد نظریات ہیں تو اس ان بد عقیدہ یہ لوگ بھی کیا فرشتوں سے افضل ہیں اگر انسان افضل ہے انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیا یہ والا انسان جو آگ کی بوجہ کرتا ہے جو شیطان پر رسی کرتا ہے یہ بھی میرا سوال ہے سوال ہے کہ یہ بھی فرشتوں سے افضل ہیں نہیں یہ ہم نے غلط سمجھا ہے جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ انسان جو ہے وَلَقَدْ قَرْمْنَا بَنِي آدَمَا ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پر افضل بنایا وہیں اللہ تعالی نبو پارے میں فرماتا ہے سورة العراف میں آگے اللہ تعالی نے تفصیلات بیان کرنے کے بات فرمایا یہ جو کافر لوگ ہیں جو حق کا پیغام نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اُلَائِكَ كَلْ أَنَعَامِ بَلْهُمْ أَدَلْ یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں تو بتا یہ چلا کہ یہی انسان ہے یہی عبد ہے جب یہ اپنی عبدیت کا حق ادا کرتا ہے تو یہ اشرف الملائکہ ہو جاتا ہے ملائکہ سے بھی اشرف ہو جاتا ہے لیکن جب یہ اپنی عبدیت کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ کیا خوب آپ نے ارشادت رہایا حضرت میں چاہوں گا ہمارا جو موضوع جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا تو ہم اسی پہ واپس چلتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہا جا سکتا ہے اگر کہا جا سکتا ہے تو کس انداز میں کہا جا سکتا اور اگر نہیں کہا جا سکتا تو اس کی کیا وجہ ارشاد فرمائیے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ابتدائیوں میں نے عرض کیا اللہ اکبر اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولوے پارے میں اس لفظ کو ذکر فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار و مشرقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اسلام کی دعوت دیتے وہ کسی موجزے کا مطالبہ کرتے آپ کو پتا ہے موجزہ خرق عادت کو کہا جاتا ہے انسان کی عقل میں انسان کی عادت میں انسان کے تصور میں یہ بات نہ آسکے اور وہ ہو جائے وہ موجزہ کے لات اور یہ جو کفار و مشرقین ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے رسول اللہ کے دور کے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کے بھی جتنے کفار و مشرقین ہیں انہوں نے کوشش کیے کہ پہلے نبی کو زیر کرنے کی اس وقت کے نبی کو زیر کرنے کی کوشش کی لیکن جب وہ نبی کو نبی کو کون زیر کر سکتا ہے تو نبی ہے افضل الخلق مخلوقات میں سے بولو تو نہیں کر سکے تو انہوں نے کیا کیا تعان کرنے کی کوشش کی تعانہ دینے کی کوشش کی وہ سب سے بڑا تعانہ ان کا یہ ہوتا تھا وہ جادوگر کہتے تھے وہ کاہن کہتے تھے اپنے سے الگ مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے کفار کو جواب دینے کے لیے کفار کو جواب دینے کے لیے کہ یہ جو نبی تم دیکھ رہے ہو کبھی یہ چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں کبھی ان کی عمریوں سے پانی بہنے لگتا ہے کبھی یہ تہنی دیتے ہیں تو وہ تلوار سے تیز کام کرتے ہیں کبھی کسی کا بازو پھوٹا ہو تو یہ درست فرما لیتے ہیں کبھی یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان خالی ہوتا ہے کھلا آسمان ہوتا ہے اس میں بادل آتے ہیں جلتھل بھر جاتے ہیں بارش ایسی ہوتی کہ جلتھل بھر جاتے ہیں تو یہ نبی جو ہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ دعویٰ کرو یہ کہو کہ یہ جادوگر ہیں یا کچھ اور اے محبوب آپ خود ہی فرما دیں اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح مثل ہوں یہ تمہاری طرح سے مراد یہ نہیں ہے کہ درجہ میں رتبے میں مقام میں رفات میں میں تمہاری طرح ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم ایک انسان ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے انسانوں میں بنایا ہے مجھے انسانوں میں بنایا ہے ان کا وہ نظریہ باطل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر بیان کیا اب دیکھیں یہ ہے کفار کا مقابلہ کفار کے نظریہ باطل کو جواب دینے کے لیے فرمایا اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ ٹھیک ہے یہاں مفسرین ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں فرمائے یہ مثل جو ہے نا مثال کے طور پر ہے کہ اے لوگوں میں تمہارے سامنے بشر ہوں تمہارے لیے مثال بنا کر بیش کیا گیا ہوں میں تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہوں میری وہ زندگی ہے جس پر تم چل کر میرے نقش قدم پر چل کر تم جنت کا راستہ اپنا سکتے ہو ایک بات یہ اچھا صحابہ اکرام انوکی مخلوق ہے دنیا کی عجیب مخلوق ہے ان کے انداز کو دیکھ کرنا ورتہ حیرت میں انسان مبتلاد ہو جاتا ہے کہ کیا ان کا انداز تھا کیا ان کے محبتیں تھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا اور یہی ایمان ہے آج کا مومن بھی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حضور ہی کی ذات کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں حمد بھائی ان کو دلیل کی لوڑا نہیں تھی صحابہ اکرام کو دلیل کی ضرورت نہیں تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان حضور کو دیکھتے تھے جیسا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے صحابہ اکرام بیسے ہی کرنے لگ جاتا تھا کیا بات ہے اب وہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں بخاری شریف میں یہ رویات پہتا تھا بخاری کی بات کرتا دیکھا روزے رکھ رہے ہیں اور سو میں وسال رکھ رہے ہیں مستقل روزے پہ روزے کیا بات ہم حضور رکھتے تھے حضور یہ روزے رکھتے تھے صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا کہ جب رب کے حبیب رکھ رہے ہیں تو ہم بھی اس لقص کا رکھتے ہیں کچھ دنوں میں صحابہ پر نقاحت کے کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے کمزوری ہونے لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے دیکھ لیا صحابہ کرام سے مخاطب کیا ہے میرے صحابہ کیا حالت بنائی ہوئی کیوں کمزور ہو رہے ہو حضور جانتے ہیں جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں لیکن بات یہاں کچھ اور ہے تعلیم دینی ہے صحابہ کیا بات ہے کیوں کمزور ہو رہے ہو عرص کی یا رسول اللہ آپ کو دیکھا آپ روزے رکھ رہے ہیں مستقل روزے رکھ رہے ہیں سوم وصال رکھ رہے ہیں ہم نے بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن میں اللہ فرماتا ہے گویا کہ یہ جو میرے حبیب ہیں یہ جو میں نے ہستی تمہیں بھیجی ہے یہ ہستی عام ہستی نہیں ہے اس کے ہر ہر قدم پر عمل کرنا شروع کرنا بیش ہے بیش ہے جیسے اللہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ روزے رکھ رہے ہیں ہم نے بھی رکھنا شروع کرنا کیا خوب جواب دیو حضور نے حضور نے کیا فرمایا فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضور کی زمانت سے یہاں حضور صحابہ سے فرما رہا ہے صحابہ وہ جو انبیاء کے بعد تمام مخلوقات میں افضل طبقہ ہے افضل جماعت صحابہ کی جماعت ہے اس صحابہ سے حضور فرما رہا ہے میرے صحابہ تم میں سے کون میری طرح ہے کون میری طرح ہے مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے سبحان اللہ تم نہیں رکھو یہ روزے یہ جو روایت ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں اب اگر کوئی اس طرح کہیں کہ حضور بشرتے اور اس کی نگاہ میں اس کے ذہن میں یہ کہ ہماری طرح ہماری طرح تو دور ہم میں جو بڑے لوگ ہیں اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اپنے دن رات عبادات میں لگا دیئے بلکہ صحابہ بھی ہوں اگر کوئی صحابہ کے برابر بھی کہے حضور صحابہ کے برابر ہے درجے کے مطابق وہ بھی درجہ اسلام سے خارج ہے خارج ہے حضور امام الانبیاء ہے سبحان اللہ باہت خدا حضور اکتوحی قصہ مختلف ہاں بیان کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بشر بنا کر بھیجا صحیح لیکن اس نظریہ کے ساتھ یا تنقیز کی نیت سے یا کمی کی نیت سے کوئی کہتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں رہے گا حضور کے لیے کمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر جو بال ہے بڑا حساس مسئلہ ذکر کر رہا ہے یہ شفا شریف میں قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر مبارک ہے بال مبارک اس بال کی بھی جو توہین کرے جو ناخون مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا ہو گیا ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ اس ناخون کی بھی اگر کوئی توہین کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خانج ہو جائے گا اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے حضور کی سبحانہ ہے میرے تو بس وے بہتنہ ہی سے ہے وری حیرہ ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں خطوچہ حضرت بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج کا ہمارا موضوع بیان فرمایا یقینا ہمارے ناظرین اس سے بہت مستفیض ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت اتا فرمایا رمید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و احیال اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھئے اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ